اگلی خواست شوشل میڈیا خاص کر فیس بک وغیرہ پر مسلمانوں سے کسی طرح کا کاروبار نہ کرنے اور مسلمانوں سے جڑے پروڈکٹس اور کمپنیوں کے نام پوشٹ کر مسلمانوں کی عارتی بحثکار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ حالی میں دیش کے الگ الگ حصوں سے چھوٹے موٹے کاروبار کر کے اپنا دو وقت کا گزارہ کرنے والے فیرے والے ٹھیلے والے مسلمانوں کو ان کا نام اور آدھار کارڈ پوچھ پوچھ کر بری طرح مارا جا رہا ہے ان کی لنچنگ کی جا رہی ہے جس کے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہیں ان غریب کاروباریوں کے اسی بری طرح پٹائی کی جاری کہ ان بیچاروں کو اپنا علاج کراتے کراتے چھے مہینے سے ایک سال تک لگ جائیں گے اور نہ جانے کتنوں کی موت بھی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ یہ واردات کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے کارروائی بھی کی پولیس کے اس طرح کے معاملوں میں کارروائی کے بعد بھی نفرتی لوگوں پر اس کا کچھ اثر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے سوشل میڈیا میں چلائے جاری اس بیسکاری ایجنٹے پر سوشل میڈیا کمپنیز بھی کسی طرح کی کوئی کارروائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں ایک طرف دیش میں ہندووں کو مسلمانوں کا عارتی بھیسکار کرنے پر بارہ جا رہا ہے تو دوسری طرف دیش کے ٹاپ بیزنس مین مکشنبانی مسلم دیشوں کے ساتھ خوب موٹا تگڑا بیزنس کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں مکشنبانی صرف بیزنس ہی نہیں اپنے آپ کو مسلم دیشوں سے جڑا ہوا بتانے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے مکشنبانی نے حالے میں قطر کے بائزن سمعت میں کہا تھا کہ ان کے پتا جی دیرو بائی امبانی انہیں کہتے تھے کہ ان کے جسم میں عربی خون ہے مکشنبانی انیس ستانی میں یمن میں پیدا ہوئے ہیں جب ان کے پتا دیرو بائی امبانی یمن میں کام کرتے تھے مکشنبانی کا مسلم دیشوں کے ساتھ بیزنس کرنا دیش میں مسلمانوں کا آرتک بحیثکار کرنے والے لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں اور سب سے اہم بات ملکہ شمبانی کے عربی خون ہونے والی بات پر دیش کے کچھ تتاقتیت لوگ اور میڈیا پوری طرح خاموش ہیں سوچئے اگر اس طرح کا کمنٹ کوئی مسلم بزنس مین کرتا تو دیش کے تتاقتیت لوگ اور میڈیا اسے کس طرح دیش دروہی ثابت کرنے میں لگے رہتے تو ان آرتک بحیثکار کرنے والوں کی ایک سوچی سمجھے ساجن جارہا رہی ہے اور یہ ایک پولٹیکل ایجنڈا لگ رہا ہے اسے صرف دیش کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مہتم ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ فیلم ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئے خبر نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں